ہر عبادت کس کے لئے ہے اللہ رب العالمین کے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لئے ہم زکاة دیتے ہیں اللہ کے لئے حج کرتے ہیں اللہ کے لئے ہر عبادت اللہ رب العالمین کے لئے لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا کو لیتا ہوں میں دیتا ہوں جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے اب دیکھنے والا نماز کے حییت ہوتی ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئیں گے یا وضو کر کے نماز کے لئے جائیں گے تو دیکھنے والے کیا دیکھیں گے کہ یہ نماز کے لئے جا رہا ہے یہ ایک حییت ہے لوگوں کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ نماز کے لئے جا رہے ہیں اسی طرح اگر آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو حج کی بھی ایک حییت ہے آپ جائیں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ حج کے لئے جا رہا ہے یہ یہ کپڑے پہن رہا ہے یہ حج کے کپڑے ہیں یہ حج کا ارادہ رکھتا ہے عمرے کا ارادہ رکھتا ہے اگر آپ زکاة دیتے ہیں تو جس کو دیں گے اس کو بھی پتا چلے گا اور لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس نے زکاة دیا ہے خدمت کی ہے یعنی ان عبادات میں ریاہ کا شباہ رہتا ہے کہ اگر بندہ ریاہ کی نیت کر لیں کسی کی ہوتی ہے نا ریاہ دکھاوے کی نیت ہوتی ہے یا لوگوں کی دلوں میں آ جاتا ہے بھلے اس کے سامنے ذہن میں آیا نہ آیا لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ ریاہ کا شباہ رہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اللہ کا فرمان سنایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا یعنی روزہ جو رکھنے والا ہے صرف اسی کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور ایک اللہ رب العالمین کو پتا ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی بندے کو نہیں پتا کہ میرا روزہ ہے حالانکہ اس میں کیا کرتا اگر وہ چھپکے کھا سکتا تھا تو کھا سکتا تھا کیا ہے چھپکے سے اگر کوئی چیز کھا لیتا تو کھا لیتا لیکن اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا ایسی عبادت ایسی ریاضت تو اللہ رب العالمین نے اسی لئے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا بھی کون دوں گا میں ہی دوں گا اب آپ سوچیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان بار کے مہینے میں جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض جتنا ہے کتنا ہے بندہ اگر رمضان بار کے مہینے میں نفل کی کسرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض جتنا ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھئی جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب اتنا اتنا ہو جاتا ہے نہیں بلکہ کیا ہے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا اب اس بات کو آپ اس سے سمجھے جیسے میں کہوں کہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں کیا کروں گا سخا کروں گا آپ کیا لگتا ہے آپ میں کتنی ساخا کروں گا پانچ سو ہزار کم سے کم زیادہ سے زیادہ دو ہزار بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اگر کوئی امیر بندہ کہے کہ میں سخا کروں گا تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ کم سے کم دو دھائی سو بندے ہوں گے چار پانچ سو بندے ہوں گے وہ ان کو کھلائے گا اگر اس سے بھی اوپر والا کوئی ایم پی اے ایم اے ہو اگر وہ کہے کہ میں آج کے دن خیرات کروں گا تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ دو ہزار تین ہزار کو کھلائے گا اگر اس سے کوئی اوپر والا تو جا جا کر لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین فرمایا گا ہے کہ روزے کی جزا روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا تو رب بندے کو کتنی جزا دے گا آپ سوچیں رب تعالی اپنے بندے کو کتنا نوازے گا اس کا تو انسان کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے کہ کتنا نوازے گا تو یہ اللہ رب العالمین ایسی پاکیزہ یہ روزہ ایک ایسا پاکیزہ عبادت ہے کہ یہ رکھنے والے کو پتا ہے اور ایک اللہ رب العالمین کو پتا ہے لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا رمضہ مبارک کے مہینے میں ہمارے عام عوام الناس کی عادت بھی ہوتی ہے اکثر طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے رہے تھے بھئی ہاں روزہ ہے اب پہ یا نہیں ہے علمائیں کرام فرماتے ہیں یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے کیوں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہم سوچیں گے دل میں اگرچہ مو پر بولے یا نہ بولے ہٹا 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 ہو گیا لیکن روزہ نہیں رکھ رہا وہ نہیں رکھ رہا گناہ اس کو ملے گا لیکن کیا کہ ہم نے بغض غیبت اس کے دل میں آپ اس کے لئے کر دیا اس کا جو نیکی ہماری اس کے پاس سے لے گئی گناہ ہمارے پاس آ گیا بے فالتو ہے وہ رکھے یا نہ رکھے ہمیں نہیں پوچھنا ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے اگر رکھا کسی کوئی نہیں رکھتا کوئی مجبوری بھی ہوگی ہے جیسے بیمار ہے کوئی مریض ہے یا کوئی اور وجہ ہو گئی اگر بل فلس بلکل ٹھیک تھا کہ نہیں رکھتا تب بھی اس کا حساب اس کو دینے اللہ رب العالمین کو کیا ہمیں دینے ہمیں تو نہیں دینانا کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا تو اس کا حساب بھی اس کو ہی دینے نہیں مجھے اپنے کی ایک حساب دینے اور اس کو اپنے کی ایک حساب دینے یہ عام عوام میں زیادہ تر مشہورے کیا کرتے یہ ایسے ہو جاتے